ہمارے کو نہیں میں چھوڑوں گا کوئی این آر او نہیں ہوگا جتنا مرزی شور مچانے مچاؤ کس نے این آر او مانگا کس وقت مانگا کس تاریخ کو مانگا کس دل مانگا دس روپے کی روپی پندرہ روپے کا نان یہ ہے لیا پاکستان بارِ عرار خان جنگ ابھی جاری ہے ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل مدل پر پہنچنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے محتبر نیوز شور دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان اسلام آباد میں ایک بہت اہم پیش لفت ہے جہاں پر جمع ہیں اور بہتی غیر معمولی اجتماع ہے افغان طالبان کا ایک بڑا مضبوط وقت ہے امریکہ کے نمائندہ قصوصی برائے افغانستان ظلم قلیلزاد اور پاکستان کی وہاں پہ معاونت حاصل ہے براہ راس مذاکرات کا یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے جو کہ اس وقت اسلام آباد میں جس کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں اہم پیش رفت یہ ہے کہ خود امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرپ نے کل پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان کو خط لکھ کے پاکستان کی اس معاملے میں میڈییشن کی درخواست کی اور کہا کہ پاکستان اس سلسلے میں اپنا ایک کردار ادا کرے لگتا یہ ہے کہ اس کے پس بنظر میں کافی ڈیویلپنٹ ہو چکی تھی کیونکہ امریکہ کے صدر کا خط کلی آیا اور آج یہ تمام افغان طالبان کا وقت اسلام آباد پہنچ چکا ہے امریکہ کے نمائندے خصوصی ظلم خلیلزاد پاکستان پہنچ چکے ہیں اور اطلاعات یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت بھی دراصل براہ راست نہیں مگر ان مذاکرات میں ایک انداز سے اس کی معلومات ہے اور وہ اس سے آگاہ ہے کہ اس میں کیا ڈیویلپنٹ ہو رہی ہیں اس سے پہلے قطر میں افغان طالبان اور امریکہ کے دنویان مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں اور اس لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت پورے خطے کی سیاست اس معاملے میں دلچسپی لے رہی ہے ظلم خلیلزاد جو دراصل ان مذاکرات کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے خاص طور پر اسلام آباد آئے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ طویل عرصے کے بعد اسلام آباد میں امریکہ اور طالبان کا بلاقات ہو رہی ہے یہ پہلی بار بہرحال نہیں ہو رہی لیکن یہ ایک طویل عرصے کے بعد ہو رہی ہے اور قطر کے بجائے اس کے لیے اسلام آباد کا انتخاب کیا گیا تاکہ پاکستان کی براہ راز دلچسپی کو انشور کیا جا سکے مگر یہ بات اہم ہے کہ اس مذاکرات کے بعد ظلم قلیلزاد افغانستان جائیں گے وہ روس بھی جائیں گے ترکبانستان بیلجیم اور متحدہ آرام امارات بھی جائیں گے گویا کہ یہ ایک ہمہ جہتی ایفٹ ہے امریکہ کی کہ سترہ سالہ جنگ کو ختم کیا جائے ایک اور بہت اہم ڈیولیپنٹ ہے کہ اسی مہینے کی پندرہ تاریخ کو ایک بہت اہم کانفرنس ہوگی قابل میں جہاں پر چین پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ ایک بڑے وقت کے ساتھ شریک ہوں گے جس میں کہ چین کا جو اس بھی سلسلے میں بہت اہم کردار ہے وہ ایک بار پھر نمائیاں ہو کے سامنے آئے گا کوشش ہے کہ کسی صورت سے اس بسلے کا حل نکالا جائے اور اس سلسلے میں پاکستان کا براہ راست کردار ہوگا وہ کس حد تک ہو سکتا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہو سکتا ہے اس کی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے افغان امور کے پاکستان کے بہت ہی نامور صحافی ہیں سینئر صحافی جناب الرحیم اللہ یوسف سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب پہلی بار تو نہیں ہے کہ امریکہ اور طالبان پاکستان کی سرزمین پہ ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں ایک بار پہلی بار جمع نہیں ہو رہے ظاہر ہے لیکن یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جب سے نیا دور شروع ہوا ہے قطر میں پہلی بار اسلام آباد کا اس سلسلے میں انتخاب کیا گیا ہے کس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ انشور کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان براہ راست اس میں اس کا سالس رہے جی بالکل دیکھیں جولائی دوزار پندرہ میں مری میں جو ایک ملاقات افغان طالبان کے نمائندوں اور افغان حکومت کی ہوئی تھی اس میں امریکہ اور چین کے سفارتکار بطور مبسر موجود تھے اور اس کے علاوہ بھی اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ ایک بار اسلام آباد میں امریکی حکام اور حکانی نیٹورک کے درمیان ملاقات ہو چکی ہے پاکستان میں بھی ہوئی ہے اور پاکستان سے باہر بھی ہوئی ہے اور پھر قطر میں جولائی اور پھر اکتوبر اور یہ نومبر میں امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کے تین دور ہو چکے ہیں اب یہ جو طالبان کے جو ڈیلیگیشن چھے رکنی ڈیلیگیشن کے پاکستان آنے کی خبر ہے تو طالبان اس حوالے سے ابھی تک اس کی تصدیق تو نہیں کی لیکن ان کے جو نمائندے ہیں قطر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر تفسرہ نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تردیر بھی نہیں کر رہے اور ایک خبر یہ تھی کہ وہ یہاں پہ ان کے جو شورہ کے عراقین ہیں ان کی جو رہبری شورہ ہے تو اس کے جو ارکان پاکستان میں ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے اور ظاہر ہے پاکستان جب بھی آئے ہیں تو پاکستان سے بھی ان کی بات چیت ہوگی لیکن نحیب سعجیہ ایسپلین کیجئے گا کہ مذاکرات توہرے ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں تین دور ہو چکے ہیں اسلام آباد میں کیوں کیا اسلام آباد میں اس کی تبدیلی آئی گی یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچے اور پھر پریزیڈنٹ ٹرم پاکستان سے کہیں کہ اب آپ اپنا کردار ادا کیجئے اس کی امپورٹنس بتائیئے لیکن میرے خیال میں اس کی بڑی اہمیت ہے امریکہ کے رویے میں خاص طور پر صدر ٹرمپ کے رویے میں تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کے پتہ ہے پچھلے سال جب آگست میں ٹرمپ نے اپنی نئی پالیسی کا اعلان کیا تھا افغانستان اور جنوبی ایشیا کے بارے میں تو پاکستان کے اوپر سنگین الزامات لگائے تھے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو ملینز آف ڈالرز دی ہیں لیکن پاکستان نے ہمارا کوئی کام نہیں کیا اور پھر یکم جنوری اس سال جب انہوں نے ٹویٹ کی اس میں بھی یہی الزامات لگائے گئے اور تقریباً دو ہفتے پہلے پھر پاکستان کے اوپر ٹرمپ نے الزامات لگائے لیکن ان کی جو پالیسی تھی پندرہ مہینے کے بعد امریکہ کو احساس ہوا کہ وہ پالیسی کارگر نہیں ہے یعنی فوجی حل نہیں نکلا تالیبان کمزور نہیں ہوئے بلکہ الٹا تالیبان نے مزید کچھ زلوں کے اوپر قبضہ کر لیا پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا پاکستان نے امریکہ کا ہر الزام کا جواب دیا اور یہ کہا کہ ہم نے کافی کچھ کر لیا ہے ابھی آپ ڈو مور کریں تو میرے خیال میں امریکہ کو یہ احساس ہے کہ فوجی حل نہیں ہے سیاسی حل کے لیے پاکستان کا کردار بہت اہم ہے پاکستان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے پاکستان کا ذکر بہت رہا ہے مغربی میڈیا بھرا ہوا ہے لیکن دراصل پاکستان کا کتنا انفلونس ہے افغان تالیبان پہ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے نا کہ پاکستان نے بار بار کہا کہ سیاسی حل نکلنا چاہیے تالیبان سے مذاکرات ہونے چاہیے تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان سے آپ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک آتھا مذاکرات ہونے چاہیے تو آپ بھی اس میں تعاون کریں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا اتنا اثر نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں اور یہ بھی کہ اکثر جو تالیبان رہنما پاکستان میں تھے وہ چلے گئے ہیں افغانستان میں آدھا افغانستان ان کے قبضے میں ہے ایران سے ان کے روابط ہیں روس اور چین سے ان کے رابطے قائم ہو گئے ہیں قطر میں ان کا ایک بڑا دفتر ہے دبائی میں بھی تالیبان ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کا یہ جو ایک ابھی کہنا یہ ہے کہ ہمارا اثر کم ہو گیا ہے لیکن امریکہ اور افغانستان اس بات کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بہت زیادہ اثر ہے پاکستان اگر چاہے تو تالیبان مذاکرات کی میز پر آئیں گے اور افغان حکومت سے بات کریں گے اب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس میرے خیال میں جو میرے اپنا اندازہ ہے اتنا اثر نہیں ہے کہ وہ تالیبان کو مجبور کر سکے پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ ان کو سمجھائے اور کوئی زمانت دے کوئی ان کے جو مطالبات ہیں وہ پہنچائے امریکہ تک افغان حکومت تک یہ کام پاکستان کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ جناب رحمللہ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے کئی اور ہزاروں پاکستانی خاندانوں کی سرمایہ کاری کو شدید خطرہ ہو گیا ہے کیونکہ لیب نے کہا ہے کہ گوادر میں تقریباً اکھتر ہاؤسنگ سکیم غیر قانونی ہیں اس میں اربوں روپیوں کی سرمایہ کاری پاکستانی کر چکے ہیں وہ بھی پوچھیں گے دوبارہ پوچھیں گے ایک بار پھر پوچھیں گے کہ جب یہ ہاؤسنگ سکیم غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم سامنے آئی تھی تو کیوں نہیں ہمیں روکا تھا کہ اس میں سرمایہ کاری نہ کریں یہ بہت بری خبر ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد کھل اپنے پرگرام میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا بہریہ ٹاؤن کا جہاں پہ پاکستانیوں کی ہزاروں پاکستانی خاندانوں کی سیکڑوں اربوں روپی کی سرمایہ کاری ہے اور اس سرمایہ کاری پہ لوگوں کی جمع پونجی پر اب خطرات منڈا رہے ہیں کیونکہ سپریم گروڈ پاکستان میں کیس چل رہا ہے جس میں کہا گیا ہے اس میں نظام سامنے آیا ہے کہ کچھ زمینوں کے معاملات میں بے ذابطی گیا ہوئی ہیں مگر عوام جنہوں نے سرمایہ کاری کی اور سیکڑوں اربوں روپی کی سرمایہ کاری کی جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگائی وہی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں پہلے کیوں نہیں آگاہ کیا گیا پچھلے چار پاس سال تک اس حوالے سے ہمیں کیوں خبردار نہیں کیا گیا اور اب جب کہ ہمارا سرمایہ ہم اپنی سرمایہ کاری کر چکے ہیں اور وہ سرمایہ جو ہے وہ بہریہ ڈاؤن کراچی میں لگ بھی چکا ہے تو آخر اس میں ہمارا خصور کیا ہے اور اس میں ہماری واپسی کیسے ہوگی اسی قسم کا معاملہ ایک بار پھر سامنے آ گیا ہے اور ایک بار پھر سیکڑوں اربوں روپی کی سرمایہ کاری کی بات ہے مزید پاکستانیوں کی لاکھوں ہزاروں خاندانوں کی سرمایہ کاری کی بات ہے کل اچانک نیب نے اعلان کیا کہ بلوچستان کے ساحبی شہر گوادر میں اکھتر ہاؤسنگ سکیمز جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور اب نیب نے کہا کہ ان کا ریکارڈ تحویل بھی لے گی اور یہ ایک بہت ہی سنسنی خیز ڈیولپنٹ تھی گوادر کی رہائشی سکیموں میں سرمایہ کاری کرنے والے ہزاروں خاندانوں میں ایک بے اقینی کی لہر ڈوڑ گئی ہے اور وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سی پیکیس مرکزی شہر میں اتنی بڑی جالسازی کے وقت متعلقہ حکام کہاں سو رہے تھے سالہ سال سے یہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے سالہ سال سے یہ ہاؤسنگ سکیمز چل رہی ہیں اچانک نیب کو کیسے خیال آ گیا اور اب ان کی سرمایہ کاری کا کیا ہوگا سنسنی ہیں لوگ بری طرح سے پریشان ہیں نیب کے ڈی جی بلوچستان کا کہنا ہے کہ گوادر میں ایک سو پدرہ میں سے صرف چوالیس سکیمیں قانونی ہیں سپریم گورٹ کے حکم کے مطابق تمام غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کا فرانسک آڈٹ کرا جائے گا شیف دستیس آخر بیسار نے ایک ماہ قبل ہاؤسنگ سوسائٹیز کیس میں سماعت کے دوران گوادر کی تمام ہاؤسنگ سکیمز کا فرانسک آڈٹ کرا لے کا حکم دیا تھا شیف دستیس نے رماغ دیئے تھے کہ گوادر کے ماسٹر پلان پر نظر ثانی کی جائے ورنہ سکیمز کی بھرمار ہو جائے گی گوادر ڈیویلپنٹ آثورٹی کے ذرائقہ کہنا ہے کہ نیپ کی جانب سے اتنی زیادہ ہاؤسنگ سکیمز کو غیر قانونی کہنا درست نہیں ہے جی ڈی اے کے حکام نے آج کہا کہ ستتر ہاؤسنگ سکیمز ہیں جن میں چھتیس کے معاملات ٹھیک ہیں جبکہ باقی ایک تالیس سوسائٹیز کے جو قانونی لوازمات ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں گویا کہ وہ انڈر پروسس ہیں یہ پورا معاملہ ہے جس میں ایک بار پھر لوگوں کی سرمایہ کاری کے معاملات لوگوں کا کانفیڈنس لوگوں کی اور لوگ کی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی براہ راست جمع پوجی ہے جو کہ ان سکیمز میں لگی ہوئی ہے اور وہ پھر ایک قطرے سے دو چار ہے لوگ شدید پریشان ہیں چاہے وہ بیریہ ٹاؤن کے انویسٹرز ہو اور چاہے یہ اب گوادر کے انویسٹرز ہو اس پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں جناب چنید اشرف تالو جو کہ تلو بیلڈرز ہے بلتستان میں خاص طور پر گوادر میں کام کرتا ہے اور زمینوں کی ان معاملات گوادر کی ان معاملات کی ایک بڑی انفارم شخصیت ہے بہت بہت شکریہ جنیس صاحب یہ فرمایے گا کہ یہ تمام سکیمیں بہت پرانی ہوں گی یہ کوئی دو چار چھے آٹھ مہینے کی سکیمز تو نہیں ہوں گی جن کو اچانک کل نیب نے کہا کہ یہ کتنی 71 اس کی میں غر قانونی ہے دیکھیں پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں یا عوام بھی یہ سمجھ لیں کہ دو ہزار تین میں گوادر ڈیولپمنٹ آتھورٹی کا وجود میں آئی صحیح ہے وجود میں آنے کے بعد وہاں پہ لوگوں کو انویسمنٹ کے لیے دو ہزار دو سے کہ گوادر کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے گوادر میں جی پورٹ بنے گا گوادر میں یہ ہوگا گوادر میں پھر سی پیک کے حوالے سے اس وقت نہیں تھا یا کچھ چیزیں آ رہی تھی تو جب ایتھورٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے قانون بھی بنتا ہے اور اس قانون کے مطابق اس وقت لوگ وہاں انویسمنٹ کرنے گئے اور جو ڈیولپر تھے یا بلڈر تھے انہوں نے جب وہاں انویسمنٹ کی تو جو طریقے کار پورے پاکستان کا ہے مثلا وہ چاہے اگر ہم کراچی کہیں یا سندھ کہیں یا پنجاب کہیں یا خیبر پختون خان کے گوادر کے اندر بھی جب کوئی بھی لینڈ ٹائٹل کو جمع کرائے جاتا ہے اس پہ ہاؤزنگ سکیم کو لینے کے لیے تو اس کی وہ ویریفیکیشن ریونیو ڈیپارٹمنٹ سے کرتے ہیں جو نورملی جب سب جگہ پہ ہوتا ہے اور وہ جب ویریفائیڈ ہوتا ہے اور جب بلڈر جو بھی آیا ہوا ہوتا ہے اسپونسر اس کو ویریفیکیشن وہ آ جاتی ہے ان کے آفیشل طریقے سے تو اس کو اینو سی دی جاتی ہے تو بڑا پروپر پروسیجر ایڈ اوپ کی آگیا تھا پھر اس کے بعد وہ باقاعدہ اپنی ہاؤسنگ سکیم اشتہار دیتا ہے لوگوں سے پیسے لیتا ہے یہ وہ وقت آتا ہے جس وقت تمام حکام اور سب دیکھ رہے ہوتے ہیں میڈیا اس کو دیکھا رہا ہوتا ہے ظاہرے کو چھپکے تو نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اس وقت کوئی بتا دے کہ بھئی یہ سکیم آپ لینے جا رہے ہیں یہ جالی ہے یہ غیر قانونی ہے لیکن یہ آپ کتنا دو ہزار تین یہ زیادہ زیادہ سکیمز کتنی پرانی ہیں یہ تقریباً اسکیمیں آپ کو جتنی بھی ملیں گی میکسیمم وہ دو ہزار چار پانچ چھے کی اسکیمیں ہیں گویا کہ کم از کم دس سال بارہ سال پرانی اسکیمز ہیں اور وہ اسکیمیں جنہوں نے وہ وقت دیکھا ہے وہ ڈیولپر وہ بلڈر وہ برا وقت بھی دیکھا ہے دیکھیں کسی نے بھی وہاں انویسٹ کی تو کراچی والے نے انویسٹ کی تو کراچی جیسے ڈیفینس اور کلیفٹن یا یہاں کی پروپرٹیاں بیچ کے پھئی کہیں بھی بلڈر ہوگا انویسٹ کرے گا تو وہ اس نے برا وقت بھی دیکھا آج اس وقت کو اللہ اللہ کر کے اچھا آنے جا رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو کم از کم اس کو سپورٹ کیا جائے گوادر کے بلڈر اور ڈیولپر کو جو جائز کام کرے گوادر کے بلڈر اور ڈیولپر کو سپورٹ کیا جائے لیکن اس بلڈر کے زمین پہ جس نے پلوٹ خرید لیے وہ تو خاندان در خاندان در خاندان ہے ان کو تو سب سے بڑا پروٹیکشن چاہیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلڈر اور ڈیولپر کو پروٹیکشن دیں کیونکہ بلڈر اور ڈیولپر نے ان لوگوں کو بیچا ہے جن کی نسل وہاں پہ پیسہ جمع کر کے تو وہ پروٹیکٹ ہوں گے صحیحی بات ہے جب گوادر کا بلڈر پروٹیکٹ ہوگا تو ان کے علاٹیز بھی پروٹیکٹ ہوں گے اور وہ علاٹیز جنہوں نے گورنمنٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی گورنمنٹ کو دیکھتے ہوئے بلوچستان کی گورنمنٹ کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ اپنے فیوچر کو دیکھتے ہوئے انویسمنٹ کی تو یہ اور ستتر جیسے ڈی جی نیف صاحب کا آپ نے کہا دیکھیں وہاں پہ لیکن جی ڈی اے کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی اس میں غیر قانونی چیزیں نہیں ہیں جو گوادر ڈیولپنٹ آتھارٹی ہیں میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں ڈی جی نیف جو ہیں انہوں نے بھی میرا خالے کوئی دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مسنڈرسٹیننگ بھی ہوتی ہے جی ڈی اے جو ہے اپنا پورا پروسس پورا کر کے کام کرتا ہے آج بھی کر رہا ہے مقصد اکتر یا ستتر ہاؤزنگ اسکیمز ہیں جو اسکیم جو ہیں وہ ہر سال ایکسپائر ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس کو رینیو کیا جاتا ہے آج کل تین سال کے لیے رینیو کیا جاتا ہے آج گویا کہ یہ جتنی اسکیمز ہیں یہ ایک بار نہیں کئی کئی بار رینیو ہو چکی ہیں بلکل یہ اگر آپ اگر اس سال کو دیکھ لیں کہ دس سال بارہ سال گزر گئے تو جی ڈی اے کا ایک قانون تھا کہ ہر تین مہینے بعد رینیوول لیں جو ایک مشکل قانون تھا اس وقت ہم کہتے بھی تھے کہ ہر جگہ پہ تین سال بعد رینیوول ہوتی ہے انہوں نے کہا نی جی ہم تو بڑا سیکیور رکھیں گے تو تین تین مہینے بعد اگر اس کی رینیوول دیکھیں گے آپ لوگوں کے پاس دھیر ہوگا جس کی ویریفیکشن ہوگی کیا دماغوں پہ کیا ان کی زندگیوں پہ گزرے گی کہ اچانک نیب کا صبح اسٹیٹمنٹ آ گیا ہاں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ تو آ گیا لیکن انشاءاللہ نیب بھی وہاں پہ دیکھے گی کرے گی ادارے بھی دیکھیں گے تو ایسی چیز نہیں ہے جی ڈی اپنے میں سمجھتا ہوں کہ جی ڈی اپنے بڑا بڑا پروسس کو کمپلیٹ کر کے میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی کر رہی ہے اگر اکتالیس اسکیمیں یا چھتیس اسکیمیں اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ چوالیس جو ہیں وہ پروپر ہیں تو پروپر کے بعد باقی اس ٹیم میں بھی آہستہ آہستہ ریسٹور ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ جناب جنید ہمارے ساتھ بہت جوتے آپ سے ایکسپلین کر رہے تھے اور جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بارہ سال بات تیرہ سال بات اچانک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم غیر قانونی ہے کیا ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے وہاں انویسمنٹ کیے مگر یہ جو پورے پاکستان کی کیفید ہے جہاں پاکستانیوں کے عربوں سیکڑوں عربوں روپے لگے ہوئے ہیں وہاں کے جن لوگوں نے وہاں اپنی سرمایہ کاری کرتی ہے جو اپنے پیسے دے چکے ہیں وہ بلڈر کے پیسے نہیں اس کے ذات کے اس کی زندگی کی جمع پوجی ہے ان کا کیا ہوگا چاہیے گوادر کی ستر اسکیمیں ہو چاہیے بحریہ ٹاؤن ہو چاہے اور پاکستان کے شہروں میں کراچی کی اندر ہی دوسری سکیمز ہیں آخر ان کا ہوگا کیا کمر شپریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پنجاب حکومت کے سو دن کی بات کرتے ہیں عمران خان کے بہت ہی پیارے ہیں عثمان بزدار بزدار کے سو روز کی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں چھوٹے سو واقع دارتے ہیں وزیراعظم پاکستان کے بعد پاکستان میں سب سے اہم سیاسی پوزیشن جو ہے وزیراعلا پنجاب کی ہوتی ہے جو عمران خان نے عثمان بزدار کو دی عثمان بزدار کا نام عام طور پہ سیاسی حلقوں نے میڈیا نے اس سے پہلے بہت ہی کم سنا تھا لیکن عمران خان نے ایک سرپرائز دیا اور عثمان بزدار کا سیلیکشن کیا چیف منسٹر پنجاب کی حیثیت سے سو روزہ کار کرتی کی عثمان بزدار کی وہ آپ لوگ خود سبت سکتے ہیں پنجاب کی لوگ زیادہ اچھا جانتے ہیں بہت ہی کم دکھائی دیئے اور بہت ہی کم سنائی دیئے عثمان بزدار وہ چابک دستی وہ روزانہ صبح شام کی جو ایکٹیوٹی شہباز شریف صاحب کی دیکھنے میں آتی تھی عثمان بزدار کی دور دور تک نظر نہیں آئی مگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی جماعت میں عثمان بزدار کا ہمپالہ کوئی نہیں بلکہ شاید ہی کوئی اور پاکستان کی موجودہ اس سیاست میں کوئی شخصیت ہے کہ وہ کریڈیبلیٹی وہ مقام ہو جو عثمان بزدار کا ہو عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے عثمان بزدار ایک عام انسان کی درد رکھتے ہیں ایک اماندار آدمی ہے تو عثمان بزدار کرپشن نہیں کرے گا جب تک تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں عثمان بزدار آپ کے چیف پنسٹر ہے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح میں کرکٹ میں کھلاڑی چنتا تھا اور وہ ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے انظمان وہ لاکر وزیم اکرم بن جاتے تھے مجھے لگتا ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہمارا وزیم اکرم نکنے والا ہے عثمان بزدار وقت گزرنے تو ایک ایسا زبردست یہ نکل رہا ہے یہ وزیم اکرم پلاس نکل رہا ہے اب پنجاب میں بھی عویسری تحریک انصاف کی حکومت کو سو دن مکمل ہو گئے ہیں اس دولان دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ عثمان بزدار وزیراعلا ضرور ہے مگر مختلف پاور سیکٹرز وہاں پہ موجود ہیں علیم خان ایک بھرپور وزیر کی حیثیت سے موجود ہیں ان کے آگے کسی اور کی چل نہیں سکتی یاسبین راشد بھی ایک بہتی مضبوط وہاں کی شخصیت ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی اپنی اہمیت ہے جانگیر تنین صاحب پنجاب کے معاملات میں ایک پی ٹی آئی کی ایک بڑی کلیدی شخصیت ہے یقیناً عثمان بزدار کی بس میں نہیں کہ وہ جانگیر تنین صاحب کی کسی بات کو نہ کر دے تقریباً ہر ویکنڈ پہ خود وزیراعظم عمران خان لاہور آتے ہیں پھر وہ پنجاب کی کابینہ کے عراقین سے ملتے ہیں براہ راست احکامات دیتے ہیں پچھلے تین مہینوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے پنجاب کی براکرسی کی اکھار پچھار ہوئی ہے پولیس آفیسز کے تبادلے ہوئے ہیں دو دو دن میں ڈیپٹی کمیشنرز لیول کے آفیسز کو تبدیل کیا گیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ دران سب سے اہم موقع وہ تھا جب ڈی پیو رضوان گوندل کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا جہاں عثمان بزدار کے خلاف باقاعدہ سپریم کورٹ نے بہتی زبردست سماعت کی اور ایک موقع میں چیز جسیس و پاکستان نے کہا کہ سکسٹی ٹو ون ایف آئید ہو سکتی تھی عثمان بزدار کو لیکن ہم نے اس کو درگزر کیا ہے گویا کہ عثمان بزدار تا حیات سیاست سے نااہل ہو سکتے تھے اس کی بنیاد پر ہی انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بلا شرط اور بڑی بھرپور انداز میں معافی بھی مانگی تھی مگر عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ بیس چوائیس ہیں کیسی رہی سوروزہ کار کر دی گئی عثمان بزدار حکومت کی پنجاب میں اس کا ایک انڈیپینڈنٹ جائزہ لیتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا لاہور میں موجود ہیں حسن نظر صاحب بتائیے گا پہلے تو ان کے انفلونس کے لحاظ سے بتائیے کہ کتنے اگر ہم جو انفلونس یا جو ایکشن جو ایکٹیوٹی شہباز شریف صاحب کی نظر آتی تھی اس کا اگر ہم عثمان بزدار صاحب سے مقابلہ کریں تو سر وہ تو مقابلہ نہیں ہو پائے گا لیکن جو شہباز شریف صاحب کے پی ایس او ہیدر علی تھے وہی پی ایس او ان کے بھی ہیدر علی وہی ہیں اور یہ سی ایم جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کیسے دورے کرتے تھے اور کیسے اجلاسوں میں جو ہے وہ شاٹ کھیلتے تھے یہ ان سے جو ہے تربیت لیتے ہوئے میں نے متعدد بار دیکھا ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں پنجاب میں ایک وزیر علیہ نہیں بلکہ گیارہ وزیر علیہ ہیں اور ہر جو ہے فرد اپنی چلانے کی جو ہے کوشش کرتا ہے سو روز ہیں اور سو سے زائد کنفیوجنز ہیں اور متعدد سینکڑو یوٹنز جو ہے پنجاب حکومت نے سو دن کے اندر لیے گئے ہیں یہ تازہ ترین جو ہے وہ آج یوٹن لیا گیا کہ ان کے سو روزہ تقریب جو ہونی تھی وہ دس دسمبر کو وزیراعظم عمران خان یہ احکامات دے کر گئے تھے لیکن آج سی ایم آفیس سے معلوم ہوا کہ وہ شاید سترہ دسمبر کو کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی سو روزہ پرفارمس میں تیاری نہیں ہے سو روزہ کار کر دی گئی جب اگر شروع سے جائے سی ایم عثمان مزدار آئے تو انہوں نے آتے ساتھی جسا آپ نے بھی فرمایا کہ پاک پتن والا ایشیو معاملہ سامنے آیا اس کے بعد آئی جی کا معاملہ سامنے آیا آئی جی کے پندرہ منظوری دینے کے بعد پندرہ روز بعد آئی جی پنجاب یہاں پڑا کے تائنات ہوتے ہیں اور ٹھیک تین ہفتوں بعد آئی جی پنجاب سے ناراضگی اختیار ہو جاتی ہے پولیس ری فاؤنز میں تبدیلی لانی تھی وہ بھی نہیں آسکی وہ بھی جو ہے ناصر خان دورانی جو ہے معذرت کر کے چلے جاتے ہیں وہ بھی معاملات کو کنٹرول نہیں کر پاتے کیونکہ یہاں پہ مداخلت بہت زیادہ ہے سیاسی انوالمنٹ ماضی کی حکومت نے بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے اچھا آر حضرت نظام مگر اس میں سب سے اہم پاس یہ ہے کہ دوسرے جو کابینہ کے لوگوں کی مداخلت ہو یا جہانگیر ترین صاحب کی وہ تو اپنی جگہ لیکن خود پرائم نسٹر بھی تو ہر ویکنڈ پہ تقریباً ہر ویکنڈ پہ لاہور پہ ہوتے ہیں اور پھر تمام بڑے فیصلے وہ خود کرتے ہیں لاہور کے وزیراعظم عمران خان پنجاب حکومت میں اپنی پوزیشن سٹرونگ کرنے کے لیے وہ تو آتے رہے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں اجلاس سے پہلے وزیراعلا سے ملاقات ہوتی ہے اور انہیں بتائی یہ جاتا ہے کہ ہم اس پر آج جو ہے ڈسکیشن کریں گے تاکہ ان کو اعتماد میں لیا جا سکے ان کو اگاہ ہو سکے اور وہ وزیراعلا بتاتے ہیں کون سا وزیر جو ہے میرے احکامات نہیں مانتا کہاں پہ مداخلہ سامیہ آ رہی ہے بہت شکریہ حسن رضا ہمانے ساتھ موجود تھے کون سب دیکھ اس دوران اپنیوز ہیڈلائیں دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی ایک ساتھ واپس آئیں گے کروڑوں پاکستانی جب وہ ٹیلی ویجن پر سنتے ہیں کہ پچھلے تین مہینے کے دوران پاکستانی روپے کی قدر میں تقریباً تیرہ چودہ فیصد کمی ہو چکی ہے یا پاکستان میں شرح سود پچھلے تین مہینے کے دوران ٹھائی فیصد بڑھ چکی ہے یا یہ کہ پاکستان میں اب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے مزید ہوگا پاکستان میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم عام زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں ایک عام پاکستانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی استعمال کی ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی اور یہ جو مجموعی اثر ہوگا وہ کم از کم تیس فیصد ہوگا گویا کہ آپ کی تنقاہوں پہ تیس فیصد بوجھ تو آئے گا ہی آئے گا اور یہ پچھلے صرف وہ انکریزز ہیں جو کہ پچھلے صرف تین مہینے کے دوران آپ نے دیکھے ہیں آپ کی زندگی کا ہر حصہ متاثر ہوگا آپ کی ہر زندگی کے ہر خرچ کی چیز کا ہر جو آپ چیز خریدیں گے وہ آپ کو بہت مہنگی نظر آئے گی آپ کے قرائے مہنگے ہوں گے آپ کے مکان مہنگے ہوں گے آپ کا کھانے پینے کی ہر چیز مہنگی ہوگی بچوں کے سکولوں کی فیصے مہنگی ہوں گی آپ کی دوائیں مہنگی ہوں گی آپ کی گزر بسر کی ہر چیز مہنگی ہوگی تھوڑا سو اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایک رپورٹ پہ جو ہمارے نمائندے شیراز حمد نے ترطیب دی ہے ہم موجود ہیں کراچی کی معروف اور مشہور مارکٹ پوٹر پمپر جہاں عوام کو سستی اور میاری اشیاء بہ آسانی دستیاب ہوا کرتی تھی لیکن اب یہاں بھی مہنگائی کا طوفان برپا ہو چکا ہے کوکنگ آئل کی قیمت دس روپے بڑھ کر ایک سو ساٹھ روپے سے دو سو دس روپے لیٹر تک جا پہنچی خوشک دودھ کا نو سو پچاس گرام کا پیکٹ بیس روپے اضافے سے آٹھ سو ساٹھ روپے کر دیا گیا پیسے ہوئے مسالہ جات کے چھوٹے پیکٹ دس روپے تک مہنگے ہو گئے چائے کی پستی کا نو سو پچاس گرام والا پیکٹ چالیس روپے اضافے سے آٹھ سو ساٹھ روپے ہو گیا دو سو گرام درامدی مکھن دیس روپے اضافے سے دھائی سو روپے کا کر دیا گیا درامدی شہد کی پانس سو گرام بوتل ڈیڑھ سو روپے اضافے سے ایک ہزار روپے کی ہو گئی مختلف جوس کے ڈبے پندرہ روپے اضافے سے ایک سو پچھتر روپے لیٹر کر دیا گئے بچوں کے سری لیک کا تین سو پچاس گرام کا پیکٹ چالیس روپے اضافے سے تین سو ساٹھ روپے کا ہو گیا چھوٹے بچوں کا ملک پاورڈر کا ڈبا اسٹی روپے تک مہنگا ہو چکا ہے دو ماہ میں موٹر بائک کی قیمتوں میں دو سے آٹھ ہزار روپے تک اضافہ ہو گیا ٹرین کی قرائےوں میں دو سو سے ایک ہزار روپے تک اضافے کا امکان ہے ہر آدمی جو ہے پچیس سے تیس پرسنٹ اور پیچھے چلائے اس سے بجر آؤٹ ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ آزمنٹ تو یہ پوچھتے ہیں ہمارے عمران صاحب خان جو آئے ہیں وزیر آزم انہوں نے کہا تھا کہ سستائی ہوگی ملک میں مگر مجھے تو کچھ نظر نہیں آتی سستائی یہاں پہ ہر شخص پریشان ہے ہمارا تو پاکستانی اب ڈالر پر چل رہا نا بھئی ڈالر مہنگا ہو گیا سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں آلو بیس روپے کلو ملتے تھے بھائی ہے یہ آج تیس روپے کلو آلو ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ڈالر کی بڑتی قدر نے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر کر دی ہیں تقریباً ہر چیز کے ریٹ بڑھیں دالوں کے تقریباً دس روپے کیجی پر فرق آیا ہے چینی کا ریٹ بڑھ گیا آٹے کا ریٹ بڑھا ہے ڈالر کا اتار چڑھاؤ جو ہے یہ پوری کوم کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اس وقت کاروبار بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کاروبار کسی کا بھی نہیں ہے ایک طرف کھانے پینے کی اشیاں مہنگی ہوئیں تو دوسری جانب گیس کی قیمتوں میں اضافے نے یوٹیلیٹی بلو میں اضافہ کر دیا یہی نہیں گھر میں استعمال ہونے والی بیشتر الیکٹرونک مسنوات جیسے موبائل فونز، فریچ، ٹی وی، اسٹری، واشنگ مشین اور اس جیسی کئی مسنوات کی قیمتیں ایک ہزار سے پانچ ہزار روپے تک مہنگی ہو چکی ہیں ان تمام تر حقائق کے باوجود وزیراعظم عمران خان عوام کو اچھے دن آنے کے دلاسے دیتے نظر آتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ مہنگائی کے اس کٹھن دور میں عوام کس طرح اپنا گزر بسر کرے یقین ہے اس میں حکومت کا سو فیصد قصور نہیں ہے یہ پاکستان کی معاشی صورتحال ہے لیکن عوام کو اس کی سمجھ نہیں ہے عوام کو تو یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کی زندگی کس حد تک متاثر ہوگی اور سیدھی سی بات ہے کہ تیس فیصد اضافہ تو کہیں نہیں ہو رہا کسی کی تنقا میں مگر یہ ضرور ہو رہا ہے کہ روزگار کے مواقع ختم ہو رہے ہیں صرف کراچی میں پچھلے ایک ماہ کے دوران ہزاروں روزگاروں کے مواقع زائع ہو چکے ہیں لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں اور اسی پورے محول کے دوران لوگوں کی سرمایہ کاری بری طرح سے پھس چکی ہے اور محول مکمل طور پر یہ دکھائی دے رہا ہے جس میں لوگ افسردہ دکھائی دیتے ہیں یقیناً اچھی بات نہیں ہے لیکن ان کی افسردگی میں اضافہ ہوگا یہ کاروبار اس سے کس حد تک و کس انداز سے متاثر ہوگا یہ ہم پوچھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب نازم حاجی جو چیئرمن ہے سیٹیزن فارنڈیشن کے اور سیٹیزن ٹرسٹ کے یہ وہ تنظیم ہے جو شہریوں کی ترجمانی کرتی ہے بہت بہت شکریہ نازم حاجی صاحب یہ بچارے لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے آپ کاروبار پہ بھی نگاہ رکھتے ہیں لوگوں کے حقوق پہ بھی نگاہ رکھتے ہیں یقیناً صورتحال تو اس سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے جو کہ آئندہ اگلے چند ہفتوں چند مہینوں میں نظر آئے گی کارمن صاحب جو آپ کی رپورٹ ہے وہ میرے خاص سے اور آپ کا جو اسیسمنٹ ہے جو شروع میں آپ نے بتایا کہ جو انفلیشن ہے یہ وہ ہم جو نورمل انفلیشن کی جب بات کرتے ہیں سات فیصد آٹھ فیصد کا انفلیشن ہوگا یہ بہت ہی ابنورمل کنڈیشن جو آ چکے ہیں اور جو انفورچنٹی ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ جو اس کے اوپر جو ٹیکس بک ایکنومکس کو ایمپلیمنٹ کرنی کی کوشش کر رہی ہے وہ اس کا اور بھی بہت نقصان ہوگا مثال کے اوپر جو ڈیویوشن کی بات کرتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آتی کہ ڈیویویشن سے ایکسپورٹ بڑھیں گی میں اگریب بالکل نہیں کرتا ہوں کہ نہیں بڑھیں گی اس کی وجہ دیکھیں وہ پرانا زمانہ چلا گیا جو ہمارے امپورٹرز باہر کے ہوتے تھے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اور رازم حریصہ صاحب یہ تو جو ہماری امپورٹ اتنی مہنگی ہو گئی ہماری جو ایکسپورٹ کے آئیٹم ہیں وہ امپورٹ ہی ہم کرتے ہیں تو وہ تو ہم مقابلہ ہی نہیں کر پائیں گے میں تو صرف ان کی بات اس کی بات کر رہا ہوں جس سے آپ یان کو لے لیں کارٹن سے یان بنتا ہے اب اس کی بھی جو ڈالر کی جو کنورشن کر کے روپیہ لوگوں کو ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑی خوش ہے کہ ہمیں یہ ملے گا اس کو ایک پیسہ نہیں ملے گا ڈالر کی ایکوئیویڈنٹ میں ان کی ڈالر پرائسز کم ہو جائیں گی اور یہ ڈیویویویشن صرف پاکستان میں مہدود نہیں ہے ٹرکی ایجیپ وغیرہ سب جگہ ڈیویویشن ہو رہا ہے تو یہ کامپیٹیٹیو کے انوائیرمنٹ اور دنیا میں ایک سلمب ہے it's not economic سلمب تو پوری دنیا میں ہے تو یہ پاکستان گورنمنٹ نے جو ہم نے یہ جو ڈیویویویشن کا کیا ہے اور انٹریس ریٹ بڑھا دی انٹریس ریٹ میں سوائے بینک کا کس کا بھی فائدہ نہیں ہے 80% جو ہمارا بینک کا جو سیکٹر ہے بینکنگ سیکٹر اور کسٹ آف ڈوئنگ بزنس مہنگی ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ریسک آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھ جائے گا کیونکہ جتنا انٹریس ریٹ آپ زیادہ لیتے ہیں آپ کو کسٹ بڑھ جاتی تو آپ کا ریسٹ فیکٹر بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ سب چیزیں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے جو economic management ہے اس میں ایک بہت بڑا ایک کیا کہوں لفظ میں انکومپیٹنس کہہ دیں یا سمجھ نہیں ہے ground reality سے آگاہی نہیں ہے دوسری طرف یہ کہ جو اس سے ظاہر ہے کہ growth تو اب آئے گی نہیں اب ترقی تو اس میں ہوگی نہیں نئے روزگار نئے کاروبار تو کھولیں گے نہیں جب نئے روزگار نہیں فراہم ہوں گے تو جو ہماری unemployed sector ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور پھر اسی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے جو بھی ہے کوئی alternate arrangement نہیں کیا ہے روزگار ختم در ختم در ختم ہوا چلا جا رہا ہے تو یہ تو بہت ہی بیچیدہ کیفیت ہے یہ جو آپ میرے خواہ سے آپ اس کا حوالہ دینے کے جو encroachment کے فالشن دیکھیں سپریم کارڈ کا ایک فیصلہ ہوا ہم مانتے ہیں فیصلہ صحیح ہے کہ illegal چیزوں کو ہمیں encourage نہیں کرنا چاہے لیکن پھر implementation ایک حکومت کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ implementation کو کس طرح کرے تو سپریم کارڈ نے یہ تو نہیں کہتا ہے کہ کل سے آپ بلڈوزر چلانے شروع کر دیں تو حکومت کا کام یہ تھا کہ ذرا سوچتے ہیں alternative arrangements کرتے ہیں ان کی دکان والوں سے بات کر کے ان کو alternative arrangements کر کے ان کو دوسری جگہ پہ relocate کرتے ہیں جس طرح ہمارا لیاری ایکسپریس ہوئی کتنا بڑا پروجیکت تھا دیلے ہوا مانتا ہوں میں لیکن پچیس ہزار فیملی کو relocate ہوئے ہیں اور بہت اچھی طرح ہاگز بے پہ سوراب گوڑ پہ اور ایک خدا کی بستی بنی ادھر ان کو relocate کیا پچاس پچاسزار روپے سب کو چیکس بھی دیئے اپنے گھر بنانے اور سارا انفرکسٹرکچر بنا کے دیا ان کو روڈز سکول ہسپٹلز ساری چیزیں بنا کے دیا تو یہ طریقہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا ذمہ دار گورنمنٹ کا تو یہاں میں سمجھ نہیں آتی کہ سنگھ گورنمنٹ کو بلیم کیا جائے یا لوکل گورنمنٹ کو بلیم کریں ایک اور چیز جو یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا وعدہ یہ ہے کہ یہ ایک کروڑ جابز کریں گے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے اچھا بنائیں گے تو بات کی بات ہے اس وقت تو سویر رسٹرکشنز ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری پہ سب سے بڑے شہر میں یہاں پہ تو کوئی بلیم بنی نہیں ہے یہ پچھلے دیڑھ سال سے اور جو کام ہو رہا ہے اس وقت کنسٹرکشن کا وہ بھی بند ہو گیا ہے تو اس سے جو 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 اولیڈی جاؤں گا کیونکہ میں KDA کے گورننگ باڈ پہ ایک مرتبہ رہے چکا تھا اس وقت یہی بات ہوتی تھی کہ ہمارا جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا دپارٹمنٹ ہے وہ اور جو دوسرا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ وہ زیرو فنکشنل ہی نہیں تھا تین ہزار انجینئرز ہوتے تو اس زمانے میں اور بلڈنگ کنٹرول کی ساری ساری انکم ہوتی تو وہ تنخواہ میں جاتی ہے حالانکہ وہ کمرشلائزیشن کا پیسہ جو ہوتا ہے وہ بلڈرز دگارت دیتے اس کا کام وہ پیسہ یوٹیلائز ہوتا ہے انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ پہ سویج لائنز ہے وارٹر لائنز ہے پاور لائنز ہے یہ سب چیزیں اب میں پارٹلی آباد کو بھی بلیم کروں گا کہ اس وقت انہوں نے کیوں اپنا پریشر نہیں ڈالا بلڈنگ کلٹرول آتھارٹی پہ کہ وہ پیسہ آپ صحیح استعمال کریں کمرشلائزیشن کی کاؤس کافی ہوتی ہے تو یہ اچھا خاصا پیسہ ڈوب رہا تھا اور یہ سارا جا رہا تھا نون ڈیولپنٹ ایکسپینڈیچر پہ تو یہ جب حالات ہوں گے تو ابھی ابھی جو ہے یہ مگر آگے کہ جو اگر ہم دیکھیں یئر ڈاؤن در روڈ تو ملک میں تو تو اس وقت کافی ٹف سیچویشن ایک عام آدمی کیلئے زندگی بہت مشکل لظر آ رہی ہے بلکل میں آپ سے ہنڈرڈ پرسنٹ اگری کروں گا میں میرے خیال سے اس کا کوئی مجھے تو شورٹ ٹرم کریکٹیو میجر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کریں گے لیکن ان کو کم سے کم یہ کرائیسز کو اگریویٹ نہیں کرنا چاہیے اور کم سے کم کیسے اگریویٹ کیا یہ جو انکروچمنٹ کا جو سارا demolition ایک دم ایسے کوئی دسٹرکشن جو دسٹرکشن برگیڈ نکل جو ہاتھی بلڈوزر چلا دیئے اور فلمیں بن رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب چیزیں میرے خواہ سے تھوڑا سا ڈیلے کرتے تو وہ بہتر ہوتا تاکہ گورنمنٹ اپنا تھوڑا سا وقت لیتا اور میرے خواہ سے سپریم کورٹ سمجھ جاتی کہ اس کو اگر کوئی جاتا سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ چیزیں ہم اگر کریں گے آپ کے آرڈر کے مطابق اس میں ہمیں کچھ تھوڑا سا وقت دے دیجئے ہم اس کو ریلوکیشن پلان بناتے ہیں اور ان کو سب ریلوکیٹ کریں گا اور آپ کا امپریس مارکیٹ وغیرہ سب کلیر ہو جائے گا لیکن ایک دم سے without any warning shot out of the blue آپ آ کے چلا دیں bulldozers I don't think that was the right thing to do اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں کامران صاحب کچھ چیزیں illegal ضرور ہیں لیکن وہ ہمارے کلچر بھی بن گیا تھا بن گیا ہے برنس روڈ جیسے فریر روڈ پہ سب دھو رہا تھا ہم لوگ جاتے تھے وہاں ایک اور مثال آپ کو دو دریا کی بتا دیں وہ جہاں اچھی خاصی یہی بات ہے ہماری construction industry کی ہے پورا شہر جو تھا وہ اسی طریقے سے بن رہا تھا اب اس پہ strict enforcement ہوگی وہ بات لہیدہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پوری construction industry کو بند کر دینا ریل estate industry کو بند کر دینا یہ بھی بڑا مسئیبت ہوگی ہے برانیلیسٹر صاحب نے کہا ہے بلڈنگ industry 40 industries کو چلاتی ہیں بہت شکریہ جناب ناظم حاجی chairman citizen trust شہریوں کی ترجمانی کر رہے تھے کمرشب ریک اس کے بعد ذکر کریں گے طرح مشکل وقت آیا ہوا ہے معاشی صورت حالتینی خراب ہے لوگ پریشان ہیں بے روزگاری ہے مہنگائی ہے ایک حضب اقتلاف بھی ہے سو دن اس کے بھی دیکھنے چاہیے کہ اس نے سو روزہ حضب اقتلاف opposition نے کیسے گزارے خاموشی سے گزارے چین کی بنسی بجائی آخر کیوں یہ ہم حضب اقتلاف والوں سے پوچھیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پچھلے سو دنوں میں جن معاشی مسائل میں فض گئی ہے جو مسائل سامنے آئے ہیں اس کے بعد جو مہنگائی کی فضا سامنے آئی ہے اور جس انداز کا کاروباری اور انویسٹر سرکل ریاکٹ کر رہے ہیں یقینی طور پر یہ بہت شدید دباؤ ہے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت پر اور اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پی ٹی آئی کو تاریخ کی مضبوط ترین مگر اپنے مسائل میں الجی ہوئی حضب اقتلاف ملی ہے قومی اسیملی میں حکومت اور آپوزیشن بینچوں کا تناسب بمشکل باون اور تالیخ فیصد کا ہے ملک پر تین تین بار حکمرانے کرنے والی حکمرانی کرنے والی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپوزیشن بینچوں پر ہے تحریک انصاف کی کارکردنگی کے حوالے سے اب تک کی جو صورتحال ہے یقیناً وہ ایک بہت ہی مضبوط کیفیت ہے اور یہ بہت بڑا موقع ہے حضب اقتلاف کے لیے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر حضب اقتلاف میں ایک نہ آپس میں کوئی اتحاد نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی مربوط اور وہ دماؤ جو ہے وہ حکومت کی بینچز پر نظر آتا ہے شباز شریف کی خیادت میں مسلم لیگ ڈون اور بلاول بھٹو زنداری کی خیادتیں پیپلز پارٹی کے منجے ہوئے اس وقت پارلیمنٹریرز آپوزیشن بینچز پر ہیں مگر سو دنوں سے حکومت پڑ پڑا رہی ہے اور آپوزیشن افسوس کی بات یہ ہے صاف لگتا ہے کہ چین کی بندسری بجا رہی ہے نواز شریف اور بریب نواز کی خلاف نیب ریفرنسز چل رہے ہیں جبکہ آصف علی زنداری اور فریال تالپور ایف آئی ایت اور جی آئی ٹی میں پیشی اب بھگت رہے ہیں پارلیمنٹ میں ہنسی بے اختلاف کی سور اوزاکار کردنگی گواہ ہے کہ وہ بیانہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کی مطالبے وزیراعظم وصدر مملکت کے مشترکہ امیدواروں پر آپوزیشن ابھی تک متفق نہیں ہوئی جس نے آپوزیشن کی بینچز میں اختلافات کو زیادہ نمائع کیا سیاسی باملات سے ہٹ کر بھی آپوزیشن جماعتیں عبابی مسائل پر بھی اکھٹی سات کسی جگہ پہ کھڑی نظر نہیں آتی ہے اور یہ سب سے بڑا اس وقت فائدہ ہو رہا ہے حکومت کو تجاویزات کی خلاف آپوزیشن اور متبادل انتظام نہ ہونے پہ ہزاروں لوگ گوئے ریبیروز گار ہوئے مگر ابلن آپوزیشن مکمل طور پہ خاموش نظر آئی ہے یہ بھی بہت ہی حیرتناک بات ہے ذریعہ مبادلہ کے زقائر گر گئے مگر آپوزیشن کو پروانہ ہوئی ڈالر کہا سے کہا پہنچا آپوزیشن نے کسی قسم کی کوئی بھی بھرپورت تحریک ان کی جانب سے نظر نہیں آئی تحریک سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دھرنے لیکن کوئی بڑی ایکٹیوٹی نظر نہیں آئی آل میونڈی میں تیل اٹھائیس فیصد سستہ ہوا اتراز نہیں ہوا گھریلو کمرشن سارفین کیلئے گیس کی قیمت ایک سو چالیس فیصد بڑی بجلی کے نرف پچیس فیصد اضافہ ہوا آپوزیشن نے اس کا لظارہ کیا اس وقت بلکی معاشی صورتحال دگرگو ہیں بڑے بڑے شہروں میں روزگار مسمار ہو رہے ہیں مہنگائے آفت بن کر ٹوٹ رہی ہے مگر آپوزیشن جباتے فیلحال تقریریں کر رہی ہیں اور تقریروں میں کچھ جملے بازی ہم دیکھ لیتے ہیں یہی میکسیمم ہے آپ کو کام کرنا پڑے گا اور نہیں کرتے تو پھر آپ کو گھر جانا پڑے گا مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ کپتان زیادہ دن سنبھال سکے نہ اس سے اکانومی سنبھالی جائے گی نہ اس سے لوگوں کی اومنگیں سنبھالی جائیں گی جو عورنبر فننسٹر کہتے تھے کہ دو سو ویلین ڈالر جو ڈوٹنگ دولت ہے ہم واپس لے کے آئیں گے آپ کہتے تھے کہ ہماری حکومت آئے کے دن جناب جورنوں کی پرشات ہوگی پرشات تو دور کی بات ہے وہ ٹھرکل پر نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت اور عمران خاند صاحب کے پاس نہ کوئی ویشن ہے نہ کوئی روڈ میپ ہے تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ تم وزیر آدم ہو تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ تجھے عوام نے ووٹ دیا ہے نہیں دیا ہے تجھے تو یاد دلایا جاتا ہے کہ تم اب وزیر آدم ہو جماعہ داری سے اپوزیشن کریں گے اور عمران خاندو دل میں تارے نگر ہیں جو تیر اپنا مہنگائی کے انہوں نے لوگوں کے سینوں پر چلائے ہیں اس کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے اپوزیشن مل کر ان کا محاسبہ کرے گی آپ نے یوٹنز لینے کے علاوہ کیا کیا ہے باتا کا مرجر کا کیا ہوا اپوزیشن توقعات پر پوری کیوں نہیں اتری اور کیوں اپوزیشن اس پورے معاملے کے ایک تماشائی بنی ہوئی ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم دیگنون کے ممتاز سینئر رہنما سابق وزیر دفاع وزیر خارجہ جناب خوجہ محمد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چوٹی کی رہنما جناب قبر زمان کائرہ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا خواستہ فرمائیے گا سچویشن آپ نے دیکھی سو روزہ کار کر دی آپ کے سامنے ہے ایک ورس پاسیبل سچویشن کبس کا معاشی محال پر محال پر نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ انفلیشن بڑھ رہا ہے لوگوں کی پریشانی بڑھ رہی ہے لیکن اپوزیشن بہت ہی ایک ایزی وکٹ جو ہے اس نے فرہن کی ہے حکومت کو کہیں سے بھی اس کو اپوزیشن کا دباؤ نظر نہیں آ رہا بہت شکریہ خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اچھا انیلیسز دیا ہے اس میں آپ کی جو انیلیسز ہے حکومت کی کارکردگی کا پچھلے تین مہینے کی وہ بھی درست ہے اور جو آپ نے گلا کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ کسی حد تک وہ بھی درست ہے خان صاحب جو ہم نے جو سٹارٹ لیا تھا اپوزیشن نے جب آپ نے مینچن کیا ہے پریزیڈنٹ کا الیکشن پرائم میسٹر کا الیکشن اور سپیکر کا الیکشن وہ سٹارٹ جو ہے جو رونگ فوٹ پہ ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں اس بات کی کو تسلیم بھی کرتا ہوں اور اس کے بعد لیکن ہماری کوارڈنیشن جو ہے پیبلز پارٹی کی ایم ایم اے کی پاکستان مسلم جنون کی وہ ٹھیک جا رہی ہے کوئی اس میں کوئی بڑا درار نہیں ہے کہیں کہیں تھوڑے بہت اختلافات آتے ہیں اور وہ نیچرل ہے جب تین پارٹیز جو ہیں ڈیفرنٹ پروگرامز کو پرسو کر کے یہاں تک پہنچی ہیں ان کے نظریات میں بھی تھوڑی بہت جو ہے مختلف ہیں اور لیکن میں سمعتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بائی ان لارج ایک کوئیجن ہے ایک کوارڈنیشن جو ہے وہ موجود ہے آپ چاہتے ہیں یا عوام بھی عوام کا بھی ایک سیگمنٹ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اس کو فورس فولی ری ایکٹ کریں جو اس وقت حکومت کا کولیپس ہو رہا ہے یا حکومت کا جو معاشی جو ملڈ ڈاؤن ہے اس کو ہم رسپانڈ کریں دیکھیں خان صاحب دو تین دو بڑے واضح اپروچز جو ہیں اس سلسلے میں اپوزیشن کے رینکس میں ہیں اور کچھ میڈیا بھی جو نقاد ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں میں تو شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلوان ہیں یہ اپنے بوجھ سے نیچے گریں گے یہ وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ان کو کشتی کی نوبت ہی نہیں آئے گی یہ اپنے بوجھ سے جو ہے نا وہ پتہ نہیں گریں گے مگر خان صاحب یہ یہ بات اتنی مضبوط اپوزیشن ہونا جس کا کہ بلکل ایک چند ووٹوں کا فرق ہے کارے صاحب آپ بتائیے گا پیپلز پارٹی جو ہے زرداری صاحب تو ابھی بلکل اپنے آپ کو انہوں نے محدود کیا ہوا ہے اندرون سندھ کی حیثیت سے کے اندر اور پھر بلاول صاحب گاہے بگاہے کچھ چھوٹی بٹی تقاریر کر دیتے ہیں اور صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے مجموعی طور پہ اپوزیشن ہی ایک مضبوط روبسلی ایک جگہ کھٹی ہو جاتی تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اس کی تقسیم جو ہے اور اتنی کبزور کارکردگی شروع کے سو روز کی اس کا مقابلہ اپوزیشن کیوں نہیں کر پا رہی اس کے سامنے کیوں نہیں کھڑی ہو پا رہی ہم سب جہاں تک تعلق سو دن کا ہے سو دن تو ٹوٹل ان کے اپنے بنایا ہوئے وہ دعوے تھے نہ آپ نے سو دن کا کوئی ایجنڈا ان سے مانگا تھا نہ ہم نے کسی ایجنڈے کا تقاضی کیا تھا اپوزیشن نے خود ہی انہوں نے سو دن کا اپنے سامنے روڈ میپ رکھا قوم کے سامنے رکھا اور اس میں بری طرف لاؤپ ہوئے جب اس میں پھنس گئے ہیں تو آج یہ کہہ رہا ہے ہم سے یہ کردگی پوچھ رہے ہیں ہم نہیں پوچھ رہے ہیں آپ نے سو دن کا وی فاورٹ دیا تھا روڈ میپ دیا تھا میڈیا اس پہ سوال اٹھا رہا ہے ہم بھی سوال اٹھا رہے ہیں کیوں نہ اٹھائیں آپ نے خود کہا تھا روڈ میں اب آپ کا فیل ہو گیا ٹیم آپ کی فیل ہو گئی اور اب آپ خود گھبرات کا شکار ہیں اور اب آپ ارلی الیکشن کی بھی دعوے کیے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ قوم کو ہپ دیتے آپ کی مایوسی بڑھ رہی ہے اور آپ کے اندر آپ کے ایلائز بھی اور آپ کی جماعت کے اندر بھی ٹوٹ پور جاری ہے اور اس کی فرسٹیشن میں نظر آ رہی ہے مگر سب کچھ ہے سب کچھ ہے کائرہ صاحب مگر حزب اختلاف کا دباؤ نہیں ہے میں اس پہ ازاد کرنے لگوں یہ بات درست آپ نے جو سارا تجزیہ کیا درست بات ہے بلکہ اس سے اور صورتحال خراب ہے اور دن بزن جب بھی خان صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں جب بھی وہ انٹریکٹ کرتے ہیں وہ اپنے لیے اور گڑے کھوڑ لیتے ہیں لیکن خان صاحب یہ جو اپوزیشن کا ایشو ہے اس میں ذرا گوھر کیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف حکومتیں تھے پچھلے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی مخالف جمعاتیں تھی اس سے پہلے بھی ہم مخالف جمعاتیں اور ہمارے ایک دوسرے سے متزاد مفادات ہیں اسی طرح ایم پی ایم 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 ای کا ہے وہ ہمارے مخالف ہیں ان کا اپنا نظریہ ہے ہم الیکشن لڑکے آئے اور پی ٹی آئی کو کچھ ایج دلا دیا گیا اس ایج کے بعد ان کے ساتھ اور لوگ شامل کیا گیا انڈیپیننٹ شامل ہوئے ہم اپوزیشن کی دماغتوں نے جو پہلا اتفاق کیا وہ یہ تھا کہ جو دسکشن ہو رہی تھی کہ جی اپوزیشن الیکشن دھاندری کے صورت میں بائی کارٹ کر دے اسمبلیوں کا ہم نے کہا اس سے سسٹم خراب ہوگا ساری اپوزیشن نے کٹھی ہوئی ہم نے اس مسئلے کا حل نکالا وہاں بیٹھے ہوئے اتنی دوری دوری کے ساتھ ایک فیصلہ ہوا کہ اپوزیشن نے کٹھا الیکشن لڑے انفارچنیٹلی ہم مسلم لیگ کو دینا چاہتے تھے شہباز شریف صاحب کے اوپر ہماری جماعت سے اعتراض آ گئے اسی طرح مسلم لیگ ہمیں کہہ رہی تھی کہ آپ چوزی اعتراض صاحب کی جگہ کارڈیڈنٹ بدل لو یہ ممکن نہیں تھا دونوں جماعتوں کے لیے اس لیے وہ وقت گزر گیا لیکن جو توقع تھی کہ جس پہ کوپریشن کیوں نہیں ہوا ہمارا تو آپس میں ایک سلاف تاجی اور تین چار دن یا چھے دن کے بعد یہ سارا پروسس ہو رہا ہے اس میں اقدم آپ کی ساری توقعہ دور ہو گئے کٹھے تو نہیں ہو جاتے ہم نے ایک کٹھا الیکشن نہیں لڑا لیکن اس کے بعد آج اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر دو رستے ہیں ہمارے پاس یا تو ہم اسمبلیوں کے اندر میڈیا کے اندر جہاں جہاں ہمارا موقع بنتا ہے مختلف فورمز پہ مسلم دیکھ بھی ہم بھی اور ایم اے میں بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ عوام کے ایشوز کو حکومت کی نالائکی اور کمزوریوں کو اس کا اظہار کریں وہ ہم کر رہے ہیں دوسرا رستہ ہے کہ ہم میدان میں آ جائیں سڑک پہ نکل آئیں ہم اپوزیشن ساری کٹھی ہو جائیں اور ہم کہہ لی کہ ہم سڑک بلا کرتے ہیں ایک 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 مجھے جملہ کہہ لینے دے ایک آخری جملہ کہہ لیجئے عرض یہ ہے خان صاحب اگر ہم یہ کرتے تو آج ہمارے اوپر یہ سوال اٹھ رہے ہوتے ناکامی ان کی ہوتی اور یہ اٹھ رہے ہوتے کہ ہمیں اپوزیشن نے کام نہیں کرنے دیا ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو گرانا نہیں چاہتے آپ آگے بڑھئے یہ ان کے پاس ایجنڈا ہے نہیں فیڈیر ہی کا ہے لیکن یہ ہمارے گلے مڑے یہ مراسم نہیں ہے خوان صاحب یہ بتائیے گا نون کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے کیسوں میں الچی ہوئی ہے ناب کیسز تمام مسائل شنگین مسائل پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ جے آئی ٹی میں الچی ہوئی ہے منی لانڈنگ کیسز میں الچی ہوئی ہے اس نے مجبوری طور پر اوپوزیشن کی سکت کو سلب کر دیا ہے اور یہ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن ہے جو پی ٹی آئی نے حاصل کی ہے خان صاحب میں تھوڑا بہت اس چیز کا ایفیکٹ ضرور ہے میں اسے انکار قتی طور پر نہیں کروں گا لیکن اس سے جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ہماری کوئی قوت جو ہے سلب ہوگی ہے وہ قتی طور پر نہیں ہے ہماری پارٹی اور پیپلز پارٹی اور ایم ایم اے جو ہے بھرپور قوت کے ساتھ جو ہے وہ اسیمبلی میں جو ہے مقابلہ کر رہی ہے اور ہم نے ابھی تا تین سیشن جو ہے ریکوزیشن کی ہیں which is which itself is a record کہ تین مہینے کے اندر opposition جو ہے تین successfully اور quorum maintain ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ یہ ایک بہت بڑی achievement ہے پر ماضی میں سیشن جب ریکوزیشن کیا جاتا تھا تو quorum نہیں maintain ہوتا تھا لیکن having said that قائرہ صاحب نے جو بات کہی وہ بالکل صحیح ہے ہم اس وقت at this early stage یہ لوگ اپنی تباہی کے خود ذمہ دار بنیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ ذمہ داری جو ہے ان کو کوئی way out ملے یہ شہید بنیں یا یہ قصور جو ہے اپنے جو ہے وہ ہمارے ذمہیں ڈال دیں آپ نے بڑا اچھا analysis کیا ہے یہ دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ سو ایک کروڑ نوکری ہیں اور اس کے ساتھ پچاس لاکھ گھر کا وعدہ کرتا ہے تو اوقات جو ہے اس کی مرگی اور انڈے اور کٹے اور بینسوں تک جو ہے آ جاتی ہے یہ اب اسحاب لگائے نا یہ اس میں آپ بتائیں آپ کیا کریں گے اور ہم کیا کریں گے جب ایک شخص خود اپنے آپ کو یہ جو ہے اپنے آپ کے پٹرول پھینکے اوپر جو ہے آگ لگانے کے چکر میں ہیں تو اس میں آپ کیا بچائیں گے یا آپ کیا کریں گے یا میں کیا کروں گا اس کے اندر آپ جن کے جو ان کے ہواری ہیں وہ باری باری جو ان کے پرانے جن کے یہ یہ بینیفیشری ہے جن لوگوں کے ان کو یہ لے آئے ہوئے ہیں جس قسم کا وہ بہیویر کر رہے ہیں وہ بھی سامنے آپ کے میں نے اپنے پولٹیکل کیریئر کے اندر تیس سال کے اندر میں نے پہلے تین تین مہینے میں اتنی پراثیٹک پرفارمنس اور یہ خودکشی کر رہے ہیں اب دیکھیں کل جو میڈیا کو ایک انٹرویو دیا ہے پرائنگ میسٹر صاحب نے اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی میٹرم الیکشن کرائیں گے اگر میٹرم الیکشن کرواتے بھی ہیں تو یہ لوگ جو ہے اس طرح باتیں نہیں کرتے مارکٹ اور کلیپس کر گئی اور پھر جو انہوں نے فورن اکس چینج کی بات کی کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا ان کا فننس منسٹر خود کہہ رہے ہیں جی میں نے ان کو بتایا تھا آپ جھوٹ کے کوئی پیر نہیں جی جی کارے صاحب آپ فرمائیے گا کارے صاحب فرمائیے گا یہ وے فارورڈ آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن کو بہرحال عوام کو میں نے صرف اتنا کہا کہ میٹرم الیکشن کرانے والے دیکھیں تو صحیح بائے الیکشن میں کیا ہوا ہے تو اب آپ یہ بتائیں کہ اپوزیشن کا جی جی خواہد صاحب کوئی اپوزیشن کہیں پہ بامانی طور پہ مل سکتی ہے خان صاحب بالکل مل سکتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم میں بڑی انڈیسٹینڈنگ ہے پیپلز پارٹی میں اور پاکستان مسلم لیگ میں پارلیمنٹ میں اور بڑی کوہیین ہے بڑا کوارڈینیٹڈ ہمارا چل رہا ہے مسئلہ جو ہے دیکھیں آپ ایک شخص جو ہے وہ خودکشی کر رہا ہے اور ہمارے جو جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ خود اپنے لیے جو ہے گڑا کھود رہے ہیں اپنے لفظ بھی یہ استعمال کیا ہے کہ وہ گڑا کھود رہے ہیں اس میں اگر ہم نے شور مچایا تو وہ ہمارے ذمہ لگ جائے گا یہ الزام بھی خود جو ہے ان کے ذمہ لگنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی قبر جو ہے خود کھو دی ہے دوسرا یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے وہ دوسرا ارب ڈالر کی طرح ہے جو انہوں نے لانا تھا یا جو دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ تھی وہ کدھر ہے یہ باتیں جو ہے کاری صاحب آپ بتائیے گا کہ منی لانڈرنگ کیس میں جس میں کئی بار آصف علی زرداری صاحب کو فریال تالپور صاحبہ کو طلب کیا گیا سوال لابہ دیا گیا بلاول صاحب کو وہ کتنا امپیکٹ کر رہا ہے پیپلز پارٹی کی ایک فورس فل اپوزیشن بننے کو میں کتنا معنی ہے وہ کامران صاحب گزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب کے اوپر جو منی لانڈرنگ کا تو ایک بڑا کیس ہے کوئی اس وقت تک پانچ سات سو اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں اور وہ جو اکاؤنٹس کا پروسس ہے اگر صحیح معنوں میں اس کی ایکسپلوریشن کی جائے تو ہر شہر کے اندر ہر کاروباری اور ہر کاروباری اگر نہیں بھی تو دو چار پرسنٹ چھوڑ کے باقی سارے ٹریڈرز کا ڈسک لسٹ کا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو پاکستان کی ایک پیرلل اکاؤنمی اس کو چلانے کا جریعہ بنے ہوئے ہیں ورنہ تو سارے ٹیکس اویڈرز جو ہیں وہ کس کیسے بچیں گے تو وہ ایک اور ایشو ہے ہاں جہاں تک تعلق ہم پر سوالات ہیں ہم اس کا جواب دے رہے ہیں پریشر تو یقیناً ہوتا ہے میں کہوں کہ دی پریشر کوئی نہیں ہے ہاں اٹنشن ڈیویٹ ہوتی ہے آپ کا ٹائم ادھر کنجیوم ہوتا ہے لیکن ایٹ ڈسیم ٹائم بلاول صاحب اور ہماری پوری جماعت نیا نواز شریف صاحب اور شہباز شہباز شریف صاحب فرض کرے ہیں ریسٹ ہو گئے ہیں تو ان کی پوری جماعت وہاں موجود ہے اور جہاں جہاں ہمیں فورمز پہ یہ معاملے اٹھانے ہیں ہم اس کو اٹھا رہے ہیں اگر وقت وہ آیا کہ ان کو گرانے پہ جلے اور قوم نے دیکھ لیا اور قوم کھڑی ہوگی کب ان کو ہٹائے بگر گزارا نہیں تو یہ تو ایک جھٹکے کی مار ہیں ٹوٹل ان کے پاس تو غازہ اپنے کامنان صاحب جو عددی نمبر ہے وہ بڑا چھوٹا ہے کسی وقت ان کی ایک جماعت ان سے علاق ہوئی تو یہ دھڑام سے نیچے آگے رہیں گے یہ تو سائیڈوں سے سپورٹڈ ہیں اور وہ کل وزیراعظم صاحب نے اپنے انٹریفیو میں مانا کہ ان کو مکمل طور پر سپورٹ فرام ہے وہ سپورٹ جس دن طرح کمزور ہوئی اور وہ خود اپنی سپورٹ گرانے میں بڑے باثر ہے اور بڑے باثلائیت ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے ہاں ہماری جماعتوں کو یہ بات درست ہے کہ ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا یہ نہیں ہوتا کہ حکومتیں خود کرپل کر کے گر جائے اور یہ اس لیے بات دیکھے گھر چلے جائے لیکن وہ وقت آنے دیجئے ابھی تین مہینے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ اپنی سمت درست کر لیتے ہیں تو مسلم ڈیگ بھی کہہ رہی ہے کہ چلو ہم بھی کہہ رہے ہیں چلو اپنا ایجنڈا پورا کرو قوم کے سامنے جو رکھا ہے کرو تو مسائل کا حل کرو ایکانومی کا حل اور جو خارجہ امور کے وزیر بڑے ایکسپرٹ ہیں خارجہ صاحب اس میں تفسرہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا انہوں نے جو کچھ بڑے دعوے کیے کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ روڈ میں اب بنا دیا حالانکہ ان کو تعاون حاصل تھا اداروں کا مکمل طور پر آرمی چیف ساتھ کھڑے تھے ان کے لیکن اس کے اوپر جو انہوں نے شاہ محمود صاحب نے گوگلی کا اور انہوں نے بازلے نخواستہ وزیر بھیجنے کا جو ذکر فرمایا اس نے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا پہلے بھی ہندوستان اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا اگر آپ نے ان کو کوئی ایسا مجبور کر بھی لیا تو آپ اپنی خود اپنی گفتگو سے یہی ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ ان کے الفاظ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور ایک طرف یہ اپوزیشن کو گالیا دے رہے ہیں دوسری طرف یہ خارجہ امور کے اندر بھی ہے وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو اپوزیشن بالکل الائنڈ ہے بالکل توقع لیکن اپوزیشن کو اکٹھے ہونے میں کبھی تھوڑا بہت وقت لگتا ہے نا ہم ہیں تو مقالب ایک دوسرے لکھیں اپنا ایجنڈا اور اپنے اپنے مفادات کے لیے دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں مہت بہت شکریہ قمر زبان قائرہ صاحب جناب خوجہ محمد آصف ہمارے ساتھ محدود تھے کامنشب بریک اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی مکلہ تنظیم ہے خاص طور پر پاکستان بار کانسل جو سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے وہ محول بنا رہی ہے کہ از خود نوٹس کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے محتاط استعمال ہونا چاہیے سلسلے میں ایک بڑا محول بن رہا ہے بہت سے سیاستدان بہت سے دوسرے دانشور بھی سمجھتے ہیں کہ از خود نوٹس کا ایک محدود انتظام ہونا چاہیے محدود محدود استعمال ہونا چاہیے اس کی بات کرتے ہیں شوڑے سو وقت کے بعد ویلکم بیک از خود نوٹس سپریم کورڈ آف پاکستان جو جس کا استعمال کرتا ہے یہ پاکستان میں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اس کا ایک بہت ہی موثر استعمال رہا ہے اس حوالے سے کئی حلقوں میں تحفظات بھی رہے ہیں یہ معاملہ پاکستان بار کاؤنسل نے اٹھایا ہے اس نے کہا کہ از خود نوٹس جو کہ آئین کی آرٹیکل ایک سو چورہ سی تین کے تحت ہوتا ہے یعنی بنیادی حقوق کی اقلاع ورزی پر سپریم کورڈ آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ از خود نوٹس لے اب پاکستان بار کاؤنسل کہتے ہی ہے کہ اس کے دائرہ کار کے تائین کے لیے قوانین بنائے جانے چاہیے اور اس کے جو اختیارات کا جو تناسب ہے اس کا تائین ہونا چاہیے ہفتے کو پاکستان بار کاؤنسل کے چیئمن اور اٹھاڑی جنرل پاکستان ارون منصور خان کی زیر سزارت اجلاس میں کاؤنسل رکن راہیل کاملن شیخ کی خط کی روشنی میں اس مطالبے کی قرارداد منظور کی گئی قرارداد میں تجویز دی گئی کہ اگر اس معاملے کو سماعت کیلئے مقرر کیا جائے تو سپریم کورٹ کے تمام سترہ جزیس کو پر مستمل فل کورٹ بنائے جائے تاکہ اس بات کا فیصلہ ایک فل کورٹ بینج کرے راہیل کاملن شیخ کے خط میں کہا گیا تھا کہ تاریخی حقائق کی روشنی میں آرٹیکل ایک سو چوراسی تین انصاف کے بجائے طاقت کے استعمال کا ذریعہ رہا ہے جس کے اختیارات کی تقسیم کا نظریہ کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے اور ایک ریاستی ادارہ دوسرے ادارے یا ناقدین کے دائرہ کار میں مداقلت کرتا نظر آ رہا ہے اسی قط میں اس بات کی نشاندی ہی بھی کی گئی ہے کہ آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت کسی حکم کے خلاف صرف نظر سانی ہو سکتی ہے اپیل کا حق اور فیصلہ معتل یا منسوق نہ ہونا بھی قانونی سقم ہے یہ امپورٹن بات یہ ہے کہ آرٹیکل ایک سو چوراسی تین یعنی اسکود نوٹس میں جب سپریم کورڈ آف پاکستان جو فیصلہ دیتی ہے اس کے خلاف اپیل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کا استعمال قانونی حلقوں میں سابق چیف جسس افتخار محمد چوزنی کے زمانے سے مسلسل زیر بحث رہا ہے حال یہ دنوں میں خاص طور پر سابق وزیراعظم نواز شریف پی ٹی آئی کے چہرمن جہانگی ترین کو ایک سو چوراسی تین کے تحت تاہیات سیاسے سے نااہل کیا گیا ہے اور اس نے ایک زبردست شورت حاصل کیا آرٹیکل ایک سو چوراسی تین نے چیف جسس پاکستان آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت پاکستان کے بینون پاکستانیوں کے بینون ملک اساسوں جالی ایکاؤنس تجابیزات کے خلاف آپریشن آئی جی اسلام آد کے تبادلے منرل وارٹر موبائل فون ٹیکس اور دیگر معاملات کا اسخد نوٹس لیا ہے اور اس کی بھرپور سواد کی ہے چیف جسس جناب میاں ساخب نسار کہتے ہیں کہ انہوں نے سارے ٹارگیٹڈ ایشوز عوام کے بنیادی ضرورتوں پر اسخد نوٹس میں انہوں نے اسخد نوٹس لیا ہے جن میں قطعی کوئی جانبداری نہیں کیے بھرپور دفاع کیا ہے چیف جسس پاکستان جناب ساخب نسار نے ان اسخد نوٹسس کا اور اس کی وجہہ مجوہات بھی بیان کی ہیں اگر لوگوں کو علاج معالجے کی صاف پینے کے پانی کی ایڈوکیشن کی یہ سہولتے مجسر نہیں آرہی تو ہم نے اپنی پاور ایکسرسائز کی ہے سوہ موٹو فور دی انفورسمنٹ فرنمنٹل رائٹ آر بھی ایکسیڈنگ فرم دیٹ آتھارٹی میں نے جتنے ایک تاہمات کیے ہیں یہ نیک نیتی سے کیے ہیں اور یہ جتنے میرے سوہ موٹو ایکشنز ہیں یہ سارے کے سارے تارگیٹڈ تھے فار دی انفورسمنٹ آف فنڈمنٹل رائٹس اور فی آئی فی وی آنسٹی کامفٹبل کہ میں نے جو اگرامات کیے ہیں اس میں کوئی میلس کوئی میلس کوئی پارٹن پارشیالیٹی قطن کسی طور پر نہیں آبٹرانڈی جنرل انور منصور خان اور کامران مرسزا جو کے پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیئرمن ہیں ان کی سرواحی میں پاکستان بار کاؤنسل کی قصوصی کمیٹی نے آرٹیکل ایک سو چارہ سی تین کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے از خود نوٹس کے اختیارات کی تائین کے حوالے سے چیف جسیس میاں ساخب جسار سے ملاقت کا فیصلہ کیا ہے خیال یہی ہے کہ بینچ اور بار اس سلسلے میں یعنی کہ مکلا اور جو جیس صاحبان ہیں وہ بیٹھ کے شاید اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکتے ہیں اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں اس کی وسط اور اس کا حدف کیا ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران مرتزا وائس چیئرمن پاکستان بار کاؤنسل بہت بہت شکریہ کامران مرتزا صاحب یہ جو پاکستان بار کاؤنسل جو کے سب سے نمائندہ تنظیم ہے یہ ایک سو چوراسی تین یعنی کہ سپریم گورڈا پاکستان کے از خود نوٹس کے حوالے سے اس کا محتوط محتاط استعمال چاہتے ہیں یا اس کا آپ اس پہ کسی قسم کی روک چاہتے ہیں چاہتے کیا ہے مقصد کیا ہے آپ کا دیکھیں یہ ایسا ایک اختیار ہے کہ جو جب کانسٹیوشن بنا تھا اس کے بعد کوئی سترہ بیس سال تک یہ استعمال نہیں ہوا اور پھر جب اس کا استعمال ہونا شروع ہوا استخدار صاحب کے انطور میں تو پھر بے درید استعمال ہوا اور اب بھی جو ہے نا وہ جو اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے ہمیں اس سے اختلاف ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سٹرکچر کیا جائے ٹھیک ہے بہت بہت سی جگہوں پہ جو ہے نا اس کا استعمال ضروری بھی ہو جاتا ہے مگر اس کو سٹرکچر کی جئے یہ ایک بات اور دوسری بات تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس میں اپیل ہونی چاہیے انٹرا کوٹ اور آپ کے پاس اپیل کا کوئی فورم موجود نہیں ہے اور زیادہ زیادہ ریویو کا فورم موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگوں سے شاید کئی نہ کئی زیادتی ہو رہی ہے تو مگر آپ ایک سو چوراسی تین آئین کی شکھ جو کہ اختیار دیتی ہے اس کو دروٹس کا اس کو قطن ختم نہیں کرنا چاہتے نہیں ہم اس کو بالکل قطن ختم نہیں کرنا چاہتے مگر ہم اس کو سٹرکچر کرنا چاہتے ہیں دیکھیں لوگوں کو پتا نہیں ہے ایک سو چوراسی تین کو پڑھ کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیا اختیار ہے کوٹ کا تو سوپریم کو رولز جو ہیں وہ امنڈ ہونے چاہیے اس میں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی نے ایک سو چوراسی تین کو انوک کرنا ہے تو پھر کیا کرے کیا وہ حدود و قیود ہیں جس کے تحت جو ہے نہ اس کو انوک کیا جا سکتا ہے تو کاربنی صاحب یہ کام بہرحال قانون سازی ہوں گی اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں باقاعدہ آئین کی شک کو جو ہے اس کو امنڈ کرنے کی ضرورت ہوگی دو باتیں ممکن ہیں ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ قانون سازی کر لے اور دوسرا یہ ہے کہ سوپریم کورٹ جو ہے وہ خود اپنے رولز کو امنڈ کر دے اور اس کے حدود کا تائین کر دے تو کیا اس سے پہلے اس کی نظیر ملی ہے کہ بینچ نے اور بار نے مل کے جو متعلقہ قوانین ہیں اس کو ایڈجز کیا ہے اور اس کی ایک آمیڈیشن ہوئی ہے دیکھیں قوانین بنانا ہرگز ہمارا کام نہیں ہے مگر ہم سیجیشنز دے سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس میں رولز کو امنڈ کریے اور وہ رولز ہے وہ سوپریم کورٹ کی ڈومین میں آتا ہے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہم ایف ایکس بارڈی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس اس طرح سے وہ کریے پبلک کے مفاد میں دستور کے مطابق قانون کے مطابق بہت بہت شکریہ دناب کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے کامرشب ریکو اس کے بعد ہم ذکر کریں گے وزیراعظم کے بہت قریبی دوست بھی ہیں اب ان کی کابینہ کی رکن بھی ہیں دنفی بخاری ان کے حوالے سے نیاب کا ایک کیس ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی آفشور کمپنیز تھی جس کی وہ تحقیقات کر رہی ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے مبینہ طور پر نیاب کا کہنا ہے جس کے بعد ان کا نام ای سی ال میں ڈال دیا گیا تھا یہ کیس اب کورٹ پہ ہیں جو ذنفی بخاری چاہتے ہیں کہ ان کا نام ای سی ال سے نکالا جائے اس پر بات کرتے ہیں اسی دوران ایک بہت ہی سنسری خیز ڈیولپنٹ ہوئی ہے وہ نیاب کے وہ وکیل جو ذنفی بخاری کے خلاف پروسیکیوٹر تھے آج انہوں نے اچانک استیفہ دے دیا ہے ذنفی بخاری سے منسلک کیا جا رہا ہے اس استیفے کو یہ اہم بات ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ذنفی بخاری عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان کے بہت پرانے دوست بھی ہیں لنڈن میں رہتے ہیں اور وہ اب ان کے معاونے خصوصی بھی ہیں بہرون ملک پاکستانیوں کے حوالے سے مگر ان کے معاملات نیاب میں چل رہے ہیں خاص طور پر مبینہ طور پر ان کی آف شور کمپنیز کے معاملات جس کے بعد ان کا نام ای سی ال میں ڈال دیا گیا تھا آج اس کیس میں نیاب کے اہم پروسیکیوٹر جو کہ ان کا کیس چلا رہا ہے عمران شفیق انہوں نے اب سے تھوڑی دیر قبل اچانک اپنے عہدے سے استعفہ دے دیا ہے یہ بہت ہی غیر معاملی ڈیولپنٹ ہے کیونکہ شفیق کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ بڑی دل جمعی کے ساتھ ظلفی مخاری کے خلاف یہ کیس جو ہے وہ نیاب عدالت میں لڑ رہے تھے عمران شفیق نے استعفے میں موقع اختیار کیا گیا ہے یہ ہمیں ذرائع نے کہا ہے کہ وہ سپیشل پروسیکیوٹر کا عہدہ ذاتی مجوہات کی بینہ پر چھوڑ رہے ہیں لیکن یہی ذرائع کہتے ہیں کہ انہیں ظلفی مخاری کے خلاف سخت موقع کی وجہ سے اپنا عوضہ چھوڑنا پڑا ہے ذرائع کی مطابق عمران شفیق نے ظلفی مخاری کا نام ای سی ال سے نکالنے کی سخت مخالفہ کی تھی جبکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ظلفی مخاری کیس کی سماعت کے بعد عمران شفیق کی ظلفی مخاری سے تلق کلامی بھی ہوئی ہے اس کے اور بھی شواہد سامنے آئے ہیں سورسز کا کہہ رہے یہ ہے کہ سواعت کے بعد سپیشل پروسیکیٹر کو نیب ہیڈکورٹر میں بلا کے ان سے استعفہ طلب کیا گیا ہے اور ساتھ ہی انہیں بتائے گیا کہ اگر وہ استعفہ نہیں دیں گے تو انہیں عوضے سے ہٹا دیا جائے گا نیب کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے نیب کا جو حضب اختلاف کے حوالے سے پوسچر رہا ہے یہ تمام باتیں اگر یہ تحقیقات ہوتی اور صحیح نکلتی ہیں تو نیب کی انڈیپینڈنس پہ نیب کے اپنے امیج پہ اس کا بے پلاں اثر پڑے گا لیکن فی الحال اوویسلی یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ظلفی بخاری صاحب کی بڑی اہمیت ہے جناب عمران خان کے لیے عمران خان کہتے یہ ہیں کہ ان پہ ظلفی بخاری کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے خاص طور پر سپریم کورڈ آف پاکستان میں جو بات کی گئی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کا بھرا بنایا اور کل اپنے انٹرویو میں انہوں نے باقاعدہ اس کا ذکر بھی کیا چیف جسٹس نے کئی بڑی زبردست کام کیے لیکن مجھے تھوڑا سا اتراز ہے ان کے انہوں نے جا کے ظلفی بخاری کو وہاں کہا سپریم کورٹ میں کہ جناب آپ نے نیپوٹیزم کی بات کی میننگ کہ میں نے ان کو فیور کیا یہ مجھے بڑا اس کا افسوس ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے وہاں سپریم کورٹ میں کہا کہ یہ نیپوٹیزم ہوئی ہے پرائم نیسٹر کا اپنا موقف ہے لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو اس دن سماعت کے دوران بات ہوئی تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ وہ جناب عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں مگر ان سے منصلے کی بہت اہم ڈیویلپنٹ ہے کیونکہ نیپ کا وہ وکیل جو ان کے خلاف کیس چلا رہا تھا جو ان کا پروسیکیوٹر تھا عمران شفیق جو کہ بہت ہی ایکسپیرینس پروسیکیوٹر نیپ کا انہوں نے ساکڈار کے خلاف جناب نواز شریف کے خلاف اور دوسرے اہم کیسز میں نیپ کی بڑی زبردست معاونت کی ہے نیپ کے بڑے زبردست کیس لڑے ہیں مگر ظلفی بخاری کا کیس حاصل لگتا ہے کہ انہیں مہنگا پڑ گیا اس کی مزید تفصیلات حاصل کریں گے اسلامباد جائیں گے جہاں بہت باقبر صاحب ہی اور ہمارے بیروچیف ہاور گھومن موجود ہیں بہت بہت شکریہ گھومن صاحب لگ یہ رہا ہے کہ عمران شفیق نے بڑا بھرپور عساق دار کے خلاف کیس چلایا بڑا انہوں نے اس سلسلے میں کامیابی حاصل کی نواز شریف صاحب کی چلا ہے لیکن ظلفی بخاری کا کیس انہیں مہنگا پڑ گیا ہے جی جس طرح آپ نے کامران صاحب بتایا کہ عمران شفیق کے بارے میں یہی یہاں پہ اسلامباد کے اندر ایک ریپوٹیشن پائی جاتی ہے کہ وہ ایک بڑے کونہ مشک ہیں مینٹی وکیل ہیں تو وہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ظلفی بخاری جو ہے وہ عمران خان کے لیے پولٹیکل البرٹ روس بنتے جا رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ شباز شریف صاحب کے خلاف چونکہ نیاب کے اندر کیسز ہیں میں ان کو اس لیے پی اے سی کا چیرمین ہی بنا دینا چاہتا دوسری طرف ایک شخص ہے ہو سکتا ہے وہ ان کے اوپر الزامات ظلفی بخاری کے اوپر غلطی ہوں لیکن الزامات ہیں ان کی ابھی انویسٹیگیشن ہونی ہے تو اس شخص کو آپ نے پہلے کیبنٹ کا حصہ بنایا اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن چلنی ہے اب آپ کو خان صاحب جس طرح بھی آپ نے کلپ بھی چلایا کہ خان صاحب کو برا بھی لگتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ذکر ہو کے جی ظلفی بخاری کو نیپوٹیزم کی بنیاد پہ لگایا گیا اب وہ خان صاحب کے پرانے دوست ہیں یہ بھی فیکٹ ہے خان صاحب کے بڑے قریبی رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لندن سے انہوں نے کافی زیادہ فانڈریزنگی پارٹی کے لیے باقی شوقتانم کے لیے اچھے کام کی ہیں کوئی بری بات نہیں ہے پر سوال یہ ہے کہ اس ملک کا قانون اگر ایک شخص پہ لگ رہے تو دوسرے شخص پہ اسی طرح اس کو اس کی ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے اب ظلفی بخاری کے حوالے سے عمران شفیق لیکن تھوڑا سا ہم ڈیویٹ کریں گے مگر خان صاحب نے اسی قسم کا رویہ رکھا آزم سواتی کے حوالے سے ان پر بھی الزام لگے ان کے خلاف جی آئی ٹی نے ثابت کیا ہے کہ وہ انہوں نے ایکسیس کی ہیں اپنے عدے کا ناجائز استعمال کیا ہے لیکن خان صاحب نے ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن تو نہیں لیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آزم سواتی سمجھیں گے کہ انہوں نے غلطی کی ہے تو وہ خود استفادے دیں گے جیسے کل انہوں نے کہا تو یہ صرف ظلفی بخاری کے ساتھ نہیں ہے اس کے لئے تو اور بھی علیم خان صاحب کے خلاف نیپ کا کیس چل رہا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ان کے خلاف نیویسٹیکیشن چل رہی ہے مگر وہ پنجاب کے بڑے سالڈ وکیل ہیں تو یہ تو اس معاملے میں تو خان صاحب کی پوزیشن بلکل کلیر ہے کہ وہ شہباز شریف کو نیپ میں کیس چل رہا ہے جو پی ای سی کا چیئرمن نہیں بنائیں گے لیکن اپنے لوگوں کو تو وہ اس معاملے سے ایبزولف کرتے ہیں جی اس پہ جو ہمیں ایک پیمانہ بتایا جا رہا ہے حکومت وقت کی طرف سے کہ جب انویسٹیگیشن سے کیس نیپ آگے لے کے جائے گی ریفرنس بنے گا تو اس موقع کے اوپر ہم اس اپنے وزیر سے استیفہ لے لیں گے جس طرح بابا روان صاحب کے سلسلے میں ہوا کہ نیپ نے جب ریفرنس جس دن فائل کر دیا اسی دن استیفہ لے دیا گیا اب سوال اس پہ جو سب سے زیادہ اہم سامنے آتا ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ ذلفی بخاری ایک نون ریزیڈنٹ ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں اس پہ بھی کیس چل رہا ہے آپ کو یاد ہوگا لاہور میں جب وہ گئے تو وہاں پہ بھی صاحب برا منا گئے تو چیف جس صاحب کو انہیں بتانا پڑا کہ آپ عدالت عظمہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اپنے تھوڑا سا رویے میں نرمی لائیں تو وہ ایک لادلے بچے کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں اور یہ لادلہ پان جس طرح کل آنکر صاحب آنکر صاحب انٹریویو میں عمران خان صاحب نے جاہاں کیا معلومات ہے گمن صاحب کہ ان کا اپنے پروسیکیوٹر کے ساتھ جو نیپ کے پروسیکیوٹر عمران شفیق کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے جس پہ کہ کل بتایا گیا کہ ان کی تلقلمی بھی ہوئی ہے اور تلقلامی بھی ہوئی ہے تو یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں جی نیپ آپ نے بھی بتایا کہ عمران شفیق جو بھی نیپ کے حوالے سے ان کے پاس انفرمیشن ہے وہ پڑی دل جمعی کے ساتھ کیس لڑ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ یہ آرگو کر رہے ہیں کہ ان کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جانا چاہیے ان کے خلاف انویسٹیگیشن نیپ کر رہے ہیں پہلے تو نیپ میں یہ جناب جاتے ہی نہیں تھے ابھی ایک دو انہوں پیشی ہیں بھگتی ہیں اب چھے دسمبر کو دوبارہ بلایا ہوا ہے نیپ نے اب پہلے کچھ سوالات ان کو دیئے گئے تھے اب ان کے جوابات لے کے جانے ہیں کہتے ہیں کہ منی ٹریل مانگی جاری ہے زلفی بخاری سے ان کی آفشور کپنیز کے حوالے سے وہ پروپر منی ٹریل جو ہے وہ عمران شفیق کو دی نہیں ہے زلفی بخاری لے جی اگزیکٹلی نیپ پہلے بلاتا تھا وہاں پہ نہیں جاتے تھے اب ظاہر بات ہے وہ کیس لڑ رہے ہیں وہ عدالت میں ان کو پیش ہونا ہوتا ہے وہ ان سے مانگ رہے ہیں انفرمیشن وہ ان کو انفرمیشن نہیں دے رہے اب لندن کے اندر ان کے ایک سے زیادہ کمپنیز ہیں ملٹی ملینر ہیں پاؤنڈز میں تو وہ سوالات تو کافی زیادہ ہیں لیکن اگین کامران صاحب ہم تو سوال اس لیے اٹھا رہے ہیں خان صاحب کے اوپر کہ خان صاحب بات کرتے ہیں میرٹ کی وہ جب بات کرتے ہیں کہ شفافیت کی اعتصاب کی میرے خیال میں یہاں پہ تھوڑے سے خان صاحب انفر تھوڑا سا آرگومنٹ لے رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب خابر گھومن ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کیلئے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ دعا سکتے ہیں